کیا ایک صفحہ پھٹ گیا ہے کیا سیول میلٹری تعلقات میں دراریں پڑ گئی ہیں یہ وہ سوالات ہیں کہ جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی لائفٹینن جنرنل ندیم احمد انجم کے تقرر کے نوٹفیکیشن نہ جاری ہونے سے اٹھ رہے ہیں ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیول میلٹری تعلقات میں دراریں ضرور پڑ گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے پریس ریلیس جاری کی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی اب جنرنل ندیم انجم ہوں گے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہیں جاری کیا گیا اس دوران عمران خان اور آرمی چیر جنرل کمر جاوید باجوہ میں کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں ذرائع اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ اسکری قیادت نے وزریعظم کو اہم پیغامات بھی پہنچائے ہیں اگر یہ نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تو اس سے ہماری سخت حضیمت ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو پھر آپ ہمارے طرف سے کوئی امید نہ رکھئے گا تاہم اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کا نوٹفیکیشن جو کہ تاخیر کے باعث ایک ابحام پیدا ہوا تھا اس حوالے سے آلہ اسکری اور سیول قیادت کا اجلاد فوری طور پر ہونے کی امید ہے ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ان دنوں وزریعظم کی دفتر کے جانب سے آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جرنل ندیم احمد انجم کے تقرر کا نوٹفیکیشن جاری کرنے میں تاخیر کے باعث شدید افواہیں اور قیاس ارائیہ ہو رہی ہیں حکومت اس معاملے پر مکمل طور پر خاموش ہے اور کوئی جواب نہیں دے رہی تاہم ذرائع اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں آلہ قیادت نے مل کر فیصلہ کرے گی کہ آئی ایس آئی کا نوٹفیکیشن کب جاری ہوگا جبکہ معاملے کے حوالے سے پائے جانے والی غیر یقینی صورتحال کو ختم کیا جائے گا اب تو یہ واضح نہیں کیا کہ کیا اختلافات کم ہو گئے ہیں اور حتمی فیصلہ کیا ہوگا کیا آئی ایس آئی کے نئے ڈی ڈی جرنل احمد انجم ہوں گے یا پھر کوئی نیا نام ہوگا اگر کوئی نیا نام ہوگا تو یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی اور سیول حکومت نے نئے آئی ایس آئی کا نام دے دیا ہے پیر کو اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوال کا جواب سیول ملیٹری تعلقات کا آپ وفاقی وزیر اطلاع تنشیات فواد چودری سے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس تمام تر معاملات کا اختیار ان کے پاس ہی ہے موسیقی